اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبائل دیو مبائل دیو اللہم صلی علی مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ سفر کی نشست ہے ماہ سفر دو سلسلوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے ایک تو اس ماہ مبارک کو جلیل قدر اولیاء کرام سے نسبت حاصل ہے جن میں حضور فیض عالم حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفیثانی تاجدار گوڑرا حضرت پیر محر علی شاہ صاحب گوڑوی رحمت اللہ علیہ اور امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور بھی دیگر بزرگان دین نے اس ماہ مبارک میں وصال فرمایا اور ان کے عرص اس مہینے میں منقض ہوتے ہیں اور اہل سنت اس مہینے میں ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کو ان کی تاریخ وصال پر عیسیٰ علیہ سواب کرتے ہیں دوسرا پہلو جو ماہ سفر سے متعلق ہے وہ کچھ تواہمات ہیں جو جوہلہ نے مشہور کر دیا ہے اور خصوصا خواتین اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ آگے رہتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور اپنے گھروں سے اس قسم کے وہم تواہمات کو دور کریں اور اسلامی تعلیمات سے اپنے خواتین کو آگاہ کریں اور دین اسلام کی صحیح تصویر ہمارے گھرانوں میں نظر آئے جہاں تک تواہمات کا تعلق ہے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں جمعی اہل سنت کا یہ مطلق ہے کہ یہ مہینہ مبارکہ ہے اور اولیاء اکرام سے نزبت رکھتا ہے اور اس مہینے میں بدرگان دین اور اولیاء کاملین کے مدارات کی طرف عوام اہل سنت متوجہ ہوتی ہے اور ان کے مدارات پر ارس کے سلسلے میں حاضر ہو کر اسال سباب کرتے ہیں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے بعض کہتے ہیں اگر شادی ہوئی بھی ہو تو لڑکی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے خالی نکاح ہو جائے یہ سب باتیں جو ہلاکی ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں اہل سنت کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں بعض خواتین کہتی ہیں کہ اس مہینے میں مردوں کا صدقہ دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ مردوں پر بہت بھاری ہوتا ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں جہاں تک صدقہ و خیرات کا تعلق ہے اس کے لئے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے رمضان مبارک میں اس لئے یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا ثواب دھگنا ہو جاتا ہے ورنہ نہ تو یہ منحوس مہینہ ہے اور نہ ہی صرف اسی مہینے میں صدقے کو مخصوص کیا جائے اور وہ بھی صرف مردوں کا ایسی کوئی بات نہیں اگر کوئی صدقہ دے تو بے شک دے سکتا ہے لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اس معاملے میں ہمیں دین اسلام کی تعلیم سے خود بھی آگا رہنا چاہیے اور ہمارے گھر والے اور آئید دوہ قارب کو بھی اس سلسلے میں تعلیم دینی چاہیے کہ ہم کسی جہالت کی طرف نہ جائیں بعض لوگ اس مہینے میں سورہ مضمل شریف کا ختم رکھتے ہیں کہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ مضمل شریف کا ختم کیا جائے تو اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے جہاں تک ثواب کا تعلق ہے اس کا سورہ مضمل سے تعلق ہے صرف ماہ سفر سے نہیں اگر اس کو باقیدہ کوئی ختم کی صورت میں پڑھنا چاہے تو وہ کسی بذرگ کی اجازت سے یا صاحبِ اجازت کی اجازت سے پڑھے خواتین ہوں یا حضرات ہوں کیونکہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایک نشست میں سورہ مضمل شریف پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بہت جلالی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اگر اس کو ختم کی صورت میں پڑھا جائے تو جب تک کسی سے اجازت نہ لی جائے کسی صاحبِ اجازت سے اس وقت تک اپنے طور پر خواتین کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ تلاوت کی جائے یا ختم کیا جائے جہاں تک سورہ مضمل کی تلاوت کا تعلق ہے اس کے لئے تو اجازت کی ضرورت نہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرح اس کی تلاوت ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کی تعداد بڑھ گئی اور تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھا جا رہا ہے تو پھر یہ ختم کی صورت میں یا کسی بھی انداز میں تو اس کی تعداد کی وجہ سے اس کے اندر جلالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک تو اجازت ضروری ہے دوسرا اگر یہ ختم ہے تو سب باوضو پاک اور صاف ہو کر اور باقاعدہ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خوش و خضو کے ساتھ پڑھیں اور ان کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی آتا ہو کیونکہ یہ دو رکو پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے کوئی چھوٹی سی صورت نہیں کہ جیسے ہم سورہ ناس یا سورہ فلق یا سورہ اخلاص سورہ کوثر وغیرہ پڑھنے ہر شخص کو یہ صورتیں آتی ہیں تو جن کو یہ باقاعدہ آتی ہو اور صحیح طرح قرآن پڑھنے والے ہوں وہ سب بیٹھ کر مل کر بیٹھ کر پڑھیں اور ان کی تعداد کم از کم دس سے زیادہ ہو تو پھر یہ اس کا ختم کیا جا سکتا ہے اجازت کے ساتھ ہو تو پھر کسی بھی مہینے میں اس کا ختم کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی خاص پابندی نہیں ہے کہ اسی ماہ مبارک میں کیا جائے لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ حالات کے پیش نظر کوئی اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یا ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں تو پھر اس کا ختم اس صورت میں اجازت کے ساتھ کیا جانے میں کوئی حرج نہیں یہ ماہ سفر سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں ضروری سمجھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تاکہ جو بھی خواتین و حضرات میری اس گفتگو کو سنیں وہ اس معاملے میں احتیاط کریں جو لوگ بلکل یکسر ان سب تیزوں کو مسترد کر دیتے ہیں ہم اس میں سے نہیں میں نے یہ کبھی نہیں کہا یا ہماری آنکہ یہ کبھی بھی مطلق نہیں رہا کہ ہم پابندی کریں کہ نہیں اس کا ختم دلانا ضروری ہے یا اس کو ماہ سفر میں پڑھنا ضروری ہے یا یہ یا وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی پابندی نہیں یہ ایک مستحب عمل ہے اور سورہ مضمل کے حسنات و برکات کے حصول کے لیے اگر یہ اس طرح سے پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں دوسری بات اس ماہ مبارک کے وہ بزرگان دین جنہوں نے اس ماہ مبارک میں مثال فرمایا اس لحاظ سے اس ماہ مبارک میں ہم کوئی بھی وظیفہ یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ ان بزرگان دین اور علیاء کاملین جن کا تعلق ماہ سفر سے ہے اور ان کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا ہے ہم ان کو ضرور ایسال سواب کریں اس کے دو فائدے ہیں اور آپ جانتے ہیں ایسال سواب کے ہمیشہ یہ فائدے رہے کہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا بھی سواب ملتا ہے اور وہ جن کو ایسال سواب کرتا ہے ان کی روح کو بھی سواب پہنچتا ہے اور اگر وہ متقی اور پریزگار ہستی ہیں اولیے اکرام میں سے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا تو یہ چیز مددے نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے اس ماہ مبارک میں جیسے میں نے ارز کیا کہ بہت سے بزرگان دین نے وصال فرمایا ان میں ایک عظیم شان ہستی حضرت مجدد الف ثانی ہیں جو مختصر سے وقت میں میں ان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ اکبر کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہاں رجد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے ایسی عظیم شان ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا کہ جنہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا یہ رب تبارک وطالعہ کا کرم رہا کہ اس نے اس ناپائدار زندگی کی اصلاح کے لئے اور اس عجیب و غریب محول گناہوں کے محول میں اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا اگر یہاں شیعتین موجود تھے اور ہیں اور ان کے حملے ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیشہ ایسی ہستیوں کو دنیا میں رکھا تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع ہوں شیطان کے مکرو فریب سے بچیں اور گمراہ ہونے سے بچتے رہیں اکبر کا دور آپ جانتے ہیں کہ برسغیر پاک و ہن کا بہت ہی خطرناک دور رہا اسلام کے خلاف کہنے کو وہ مسلمان تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو گئیں اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے برسغیر میں جتنی بھی قوم آباد تھی ان سب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس نے ماد اللہ اپنے دین کو ختم کر دیا اور دین اسلام کی اہمیت کو ختم کر کے ہر دین کو کا ایک مجموعہ بنا کر ایک ایسا غالم گول معاملہ کیا کہ کوئی بھی دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہا اور خصوصا دین اسلام جس کی حفاظت الحمدللہ قیامت تک ہوتی رہے گی اور اسلام کی تعلیمات موجود رہیں گی انشاءاللہ اس کو بگاڑنے کی کوشش کی اور بظاہر لگتا تھا کہ برسغیر کی سرزمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور اسلام کو نقصان پہنچا جاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلال و من وال نے سرہن کے مقام پر اپنے ایک برگزیدہ بندے کو بھیجا اور انہوں نے پورے برسغیر پاک و ہند میں اسلام کی شما کو روشن کیا حضرت مجدد الفثانی وہ عظیم و شان ہستی ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد میں سے ہیں انتیس واسطوں سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ تا ہے آپ کا نام اسم گرامی احمد ہے کنیت اب البرکات ہے اور لقب بدر الدین ہے اور دنیا آپ کو مجدد الفثانی کے نام سے جانتی ہے آپ کا تعلق سلسلہ نقش بند سے ہے اور نقش بند سلسلے کی ایک شاخ آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کہلاتا ہے جو سلسلہ حضرت مجدد الفثانی کے واسطے سے چلا وہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کہلاتا ہے آپ نے اسی سال کی عمر پائی اور سن ایک ہزار سات میں بسال فرمایا شرحند ہندوستان کے شہر میں آپ کا مدار مبارک ہے آپ مختلف بزرگان دین سے فیض حاصل کیا علماء ظاہر اور علماء باطن سے علم دین اور علم باطن حاصل کیا آپ کے والد محترم کا نام شیخ عبدال آہد ہے رب العالمین جل جلال و آمن والہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس دور میں جب بظاہر دین کی تمام نشانیوں کو مٹانے کی حد و امکان کوشش کر دی گئی تھی اس دور میں اللہ نے اس مجدد کو پیدا کیا اور انہوں نے دین اسلام کے لیے کہ دوبارہ اپنی کوشش وں سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دوبارہ سے اسلامی تعلیمات کو صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اکبر کا دور اسی طرح گزرا اور تمام دینوں کو خلط ملط کر دیا گیا مساجد کو مسمار کر کے مندر بنا دی گئے ہر مذہب میں شادی کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے ساتھ جو علماء سو تھے انہوں نے داڑی منڈانے کے جواز پر فتوے دیئے اور ماذا اللہ جھوٹی احادیث اس سلسلے میں گھڑ کر کہا کہ ہاں داڑی منڈانے میں بھی کوئی حرج نہیں سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے دیا گیا اور کلمے کے اندر ماذا اللہ اکبر کے نام کو شامل کیا گیا سوت کو حلال قرار دے دیا گیا چار وقت صورت کی پرستش کو لازم قرار دے دیا گیا ماذا اللہ روضہ رکھنے کی ممانیت قرار دے گئی خنزیر کے گوش کو حلال قرار دے دیا گیا ماذا اللہ یہ سارے وہ معاملات تھے جو حضرت مجدد الفیثانی کے دور میں اکبر نے جب یہ سارے معاملات کیے اور حکومتی سطح پر یہ سب کام ہونے لگے اس دور میں آپ نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا اور بتایا کہ یہ سب کا تعلق دین اسلام سے نہیں اسلام کی تعلیمات اسلام کے احکامات مکمل ہو چکے ہیں اب اس کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ ہو چکا ہے اسی کو شریعت اسلام کہا جاتا یہ دور بڑا پرفتن دور رہا اور آپ نے ابتدا میں خاموشی کے ساتھ لوگوں میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا یہ اکبر جو تھا یہ ہیمایوں کا بیٹا تھا اور شروع میں بڑا صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سربرا بن جاتا ہے تو اپنی حکومت کو بچانے کے لئے بہت سارے معاملات کرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کیا اس کے لئے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی کے لئے تیار رہے تو کبھی بھی اس قسم کی حرکات نہیں کر سکتا لیکن بہار وہ اپنے اس بات پر ڈٹا رہا اور علماء کرام کو اس نے قتل بھی کرایا مشایخ عزام کو بھی اور جو بھی اس کے سامنے بولتا تھا اس کو ختم کروا دیا کرتا تھا اس کا اس کے بیٹے جہانگیر کا دور آیا اور وہ اسی دور کو آگے لے کر بڑھا اس وقت حضرت مجدد الفیثانی اپنا خاموش کام مکمل کر چکے تھے آپ میدان عمل میں آئے اور اعلانیہ طور پر تمام غیر شرعی حرکات کے خلاف آپ نے آباد اٹھائی اور بات شاہ وقت سے اس یارن ہوئے کہ دین اسلام کے کسی معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اس سلسلے میں جب آپ کو جہانگیر کے سامنے جانا پڑا تو وہاں پر کچھ اس قسم کا دروازہ بنایا گیا تھا کہ آدمی کو جھک کر آنا پڑتا تھا اور یہی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے جھکا جائے یا جناب معدللہ ہماری تعظیم میں سجدہ تعظیمی کی جائے یہ سارے معاملات کیے جائیں لیکن جب اللہ کے یہ نیک اور مقرب بندہ دربار جہانگیری میں پہنچا تو آپ نے دروازے میں جھک کر داخلے کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھا اور پہلے آپ نے اپنا پاؤں ڈالا اس کے بعد اپنے جسم کو اندر داخل کیا اور یہ بتایا کہ میں ایسے حکمران کے سامنے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی احتیاطا یا ویسے نہیں کروں گا بلکہ یہ اسلام کی عزت کا معاملہ ہے لہذا میں اس کے آگے ہرگز ملت کا نگیبہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار آپ نے اس کیفیت میں جہانگیر کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اور آپ نے وہاں اسلامی تعلیمات کو جاگر کی اور بتایا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اور تمہارے باپ نے اسلام کی ساری تعلیمات تبدیل کرنے کی کوشش کی اس بات کی پاداش میں آپ کو ایک سال تک گوالیار کے قلعے کے اندر قید کر دیا گیا لیکن آپ نے اس قید کو منظور کیا لیکن کبھی بھی دین اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے سلسلہ نقش بند کے یعظیم روحانی بذرق حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ سلسلہ نقش بندیہ کی بہت بڑی شخصیت اور آپ کا مدار مبارک دیلی کی سرزمین پر موجود ہیں آپ کے نام سے ہی قبرستان ہیں میں اپنا ایک ذاتی مشاہدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ یہ بزرگان دین اور علیہ کاملین شاید پہلے بھی کبھی آپ نے میرے موتی یہ بات سنی ہو میں سن دو ہزار دس میں بارگاہ خاجہ میں حاضر ہوا اجمیر شریف تو آپ جانتے ہیں کہ دیلی اسٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے ہماری صبح کی گاڑی تھی ہم دیلی اتر گئے اور رات کی گاڑی سے ہمیں اجمیر شریف جانا چنانچہ ہم نے سفر اختیار کیا دیلی میرے آبا و اجداد کا شہر ہے میرے والد میرے دادا نے دیلی سے ہجرت کی پاکستان آنے کے لئے تو وہ ہمارا عقیدت اور محبت کا شہر ہے اور وہاں بزرگان دین اولیاء کاملین جیسے عظیم ہستیاں موجود ہیں مہرولی میں خاجہ قدب الدین مختیار کاکی موجود ہیں حضرت بستی نظام الدین حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو حضرت فخر جہاں اور نجانے کتنے بزرگان دین بائیس خاجہ کی چوکھٹ کلاتی تو ہم نے سارا دن وہاں پر گزارا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سا مزار کہاں ہیں کیونکہ پہلی واپسی پر میں جب ہمیں کہا گیا تھا کہ مغرب کی نماز اسٹیشن پر ہی پڑھئے گا کیونکہ مغرب کے بعد کسی وقت بھی گاڑی چل جائے گی چنانچہ میں ساری مصروفیات اور ملاقاتیں کر کر آکے مغرب سے پہلے پہلے کوشش کی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں راستے سٹیشن قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں حضرت خاجہ باقی بلہ کا بھی تو مزار ہے تمہیں تمہیں پتا ہے وہ کہنا ہے ہاں حضرت آپ پہلے بتاتے تو ہم ان کے مزار سے ہوتے وے آتے راستے میں وہ گزرا ہے ہم ان کے مزار کے قریب سے گزرے ہیں میں نے بڑا افسوس ہوا اور اب ٹائم بھی کم ہے مغرب کی آذان ہونے والی ہیں چلو ایک خواہش تھی کہ دیلی میں حضرت خاجہ باقی بلہ کے مزار ہیں وہ حاضری دینی ہیں حالان کہ سلسلہ نقش بند سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا تعلق سلسلہ ارادت چشتیا قادریہ سلسلہ تھے لیکن الحمدلللہ سلسلہ اشرفیہ وہ سلسلہ ہے جو نقش بندیہ بھی ہے چشتیا بھی ہے قادریہ بھی ہے سوروردیہ بھی ہے تو ہماری ایک نسبت حضرت خاجہ باقی بلہ سے بھی بارال انہوں نے کرم کیا جب میں اسٹیشن پر اترا آپ یقین جانے میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں تو سامنے سے ہمارے گروپ لیڈر آتے ہوئے نظر آئے جو حکومت کی طرف سے ہمارے گروپ میں تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آرہے ہیں میں نے کہاں بہت سے مزارات صبح سے دیلی کے مزارات میں حاضری دے رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے حضرت خاجہ باقی بللہ کے مزار پہ حاضری دی میں نے کہاں مجھے تو پتا نہیں تھا میں نہیں جا سکا ان کو پتا ہے جو میرے ساتھ ساتھ آرہے ہیں چلیں آپ میرے ساتھ چلیں میں نے کہاں آپ نے تو کہاں کہ مغرب تک دیلی سٹیشن پہ 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 جائیں اور گاڑی کسی وقت بھی روانہ ہو جائے گی کہاں ہم نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے کہاں گاڑی تو رات کے دس بجے جائے گی چلیں آپ میرے ساتھ چلیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تانگے میں بٹھایا اور آپ یقین کریں کہ ہم جو ہمارے ساتھ دیلی کے مقامی صاحب تھے وہ ہمیں لے کر حضرت خواجہ باقی بللہ کے مزار پر لے کر پہنچ ایک خواہی دل میں آئی اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے کے مزار پر حاضری کی اللہ تعالی نے اس خواہش کو پورا کیا اور وہ تانگے کا کرایہ بھی اس نے دیا آنے جانے اور میں آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ کر حضرت خواجہ باقی بللہ کے مزار پر صبح سے میں نے جتنے مزار پر حاضری دی تھی مجھے جلدی تھی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مزار پر حاضری ہو جائے اور حضرت خواجہ صاحب کے مزار پہ پہ خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ کے مزار پہ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ گروپ لیڈر میرے ساتھ تھا ہم ایک گھنٹے اس مزار پر موجود اور وہاں کی مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے ہمیں چائے پلائی بسکٹ کھلائے یہ ساری توازوں خواجہ باقی بللہ کی طرف سے تھیں اگر ہم عقیدت اور محبت اپنی صحیح رکھیں تو ان کی کرم نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوتی میں سوچ رہا تھا جب میں اس مزار پر حاضر ہوا کہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن سے حضرت ایک ادنا سے گناہ گار شخص کو بھی اسٹیشن سے اپنے مزار پر بلا لیا کہ تمہاری یہ خواہش تھی آؤ یہاں پر حاضری دیکھ کر چلے جاؤ اور پھر ان صاحب نے مجھے اس قبرستان میں اس نانبائی کی قبر بھی دکھائی جس نانبائی کے واقعہ مشہور ہے کبھی موقع ہوا وقت کم ہیں بھی اس کی قبر بھی دکھائی ہم نے وہاں پر بھی فاتحہ پڑی اتنا کرم ہوتا ہے ان بزرگان دین اور علیہ کاملین کا اس عظیم ہستی کے مرید تھے حضرت مجدد الفیثانی ہمارے پاس جو سلسلہ نقش بندیہ کی سند ہے یعنی سلسلہ ہے وہ حضرت مقدم سمنہ کے ذریعے پہنچی ہے اور ایک دوسرے سلسلے سے بھی لیکن اس میں مجددیہ سلسلہ نہیں ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں ہماری عقیدت اور محبت ہر بزرگان دین سے ہونی چاہیے اللہ کا ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے اگر ہم کوئی الگ الگ متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ سب راستے ہیں جو ہمیں بارگاہ رسالت تک پہنچا دیتے ہیں اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے پہلے بھی شہد آپ نے سنی ہو کہ آپ جب حضور کے روزے مبارک پر حاضر ہوتے ہیں مواجہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بعد اب حاضری ہیں سب کو نصیب فرمائے تو کتنے دروازوں سے آتے ہیں کوئی باب بقی سے داخل ہوتا ہے کوئی باب جبریل سے داخل ہوتا ہے کوئی باب صدیق سے داخل ہوتا ہے کوئی باب باب السلام سے داخل ہوتا ہے اور سب کا مقصد بارگاہ رسالت میں پہنچنا ہوتا ہے تو یہ وہ دروازیں ہیں جن دروازوں کے ذریعہ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو ہم اس معاملے میں کسی سے کوئی تعصب نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے بذرگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں میں خود چشتی قادری نقشبندی ہوں لیکن آج حضرت مجدد الفتانی پر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں جن سے ہمارے بذرگ بھی محبت کرتے ہیں اور ہر سلسلے کے بذرگ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے محبت اور اسلام کی تبلیغ سے ہیں یہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا جہانگیر کے زمانے میں اور قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں لیکن آپ نے کبھی بھی اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی یہی وجہ ہے کہ آج شرہند اسلام کا ایک عظیم و شان مرکز ہے لوگ محبت کے ساتھ قافلوں کی صورت میں بارگاہ مجدد الفتانی میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت مجدد الفتانی کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ نے شریعت کی بڑی سخت پابندی کی اور کروائی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بڑی رہا یا بڑی رب لیکن ہے